اسلام علیکم جنابی آپ کا مزبان ملک ریشن عزیز سی آر پی پاکستان کے جانب سے جی جناب آج ہم موجود ہیں ایف نائن پارک میں اسلامواد کے سب سے بڑا کیپٹل پارک ہے جو ایف نائن ہے اور یہاں پر موجود ہیں آج ہم لوگوں سے جانتے ہیں پاکستان گوڈ ٹائلینٹ کے نام سے 23 اکتوبر 2021 کو آڈیشنز ہونے جا رہے ہیں اور نوجوان نسل کو نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم وحیہ کیا جا رہا ہے جہاں پر وہ اپنا ہنر اپنا ٹائلینٹ دکھانے بھرپور موقع ان کو دیا جا رہا ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماجد جو کہ آج یہاں پہ آئے ہوئے لوگوں کا ریویو کریں گے اور اپنے ویو آف کوئنٹ سے وہ کچھ سویسٹنز کریں گے اور لوگوں کے سوال و جواب لیں گے دیکھتے رہیے سی آر پی پاکستان جی اسلام علیکم دس اس ماجد اختر اور پاکستان گوڈ ٹائلینٹ کے حوالے سے آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ناظرین آج ہم موجود ہیں ایف نائن کیپٹل پارک میں اور یہاں پہ میں نے دیکھ ہے اور یہاں پہ ایک بھائی ہمیں بڑے پیارے بھائی ملے ہیں شایان نام انہوں نے اپنا بتایا ہے شایان بتایا ہے بھائی اور چلیں ان سے بات چید کرتے ہیں کچھ اسلام علیکم شایان بھائی مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہم نے بہت اچھا ایک پلیٹ فارم جو ہے انٹروڈیوز کروایا پاکستان گوڈ ٹائلینٹ جو کہ ایک میوزک کمپٹیشن ہے اور ینگسٹر کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں یہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا کیا سسٹم ہے اس کا سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس قابل سمجھا آپ کا شکریہ سارا آپ نے اس قابل سمجھا ہمیں کہ آپ انٹروڈیو دے رہے ہیں چلیں ایک چلی سار اس طرح ہے کہ دیکھیں پاکستان جو ہے نا ہمارا میوزک انٹریسٹری میں بہت پیچھے جا رہا ہے تو یہ آپ کا بہت اچھا ڈیسیزن ہے جس کی وجہ سے کہ ہماری جو میوزک انٹریسٹری ہے ڈوبنے سے بچ جائے گی ٹھیک ہے اسے ہمارا اتنا ٹائلنڈ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ انڈیا سے زیادہ ہمارے پاس رہ جانے لیکن یہ ہے کہ ہمیں پیچان نہیں اس کی وہ پیچان کرنے کا میرے حال سے یہ سب سے اچھا طریقہ ہے بہت اچھی بات کہ انہوں نے کہ ہمارا پاکستان میوزک کے حوالے سے میوزک انٹریسٹری جو ہے ہماری وہ بہت پیچھے ہے تو ریزن اس کی یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے اس طرح کے تو اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ پاکستان گوڈ ٹائلنڈ کی ٹیم نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا ہے کہ ینگسٹرز کو جو خوار ہو رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے کہ ان کو آگے جانے کے چانسز ملیں گے اس سے فیم بھی ملے گا ایوریتنگ جو کچھ ایک میوزیشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک سنگر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ سب کچھ ان کو پروائیڈ کیا جائے گا اور شایان بھائی وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی ٹائلنڈ ہوتا ہے تو آپ بتائیے گا آپ میں کیا ٹائلنڈ ہے یار میرے حال سے آج کل آپ اگر پتھر بھی اٹھاؤ وہاں سے آپ کوئی نگی گانے والا ضرور ملے گا جی بالکل میں ہم نہیں بتایا تھا کہ پاکستان میں ٹائلنڈ بہت ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ پہچان کرنے کے لیے ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں تھا جو آپ نے بہت اچھا پلیٹ فارم دی ہے تو اس کے لیے ہمیں ریجسٹریشن ضرور کرنی پڑے گی مجھے امید ہے کہ اس طرف لوگوں کا رجان بھی بہت سیدھ ہے تو مجھے بہت شوق ہے میں بھی ریجسٹریشن کروں گا اچھا تو آپ بھی گاتے ہیں جی جی بچ کس نے کسی تھوڑا بہت میں بھی گاتے ہیں آرے واہ واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے یہ تو ہمارے شو سے ریلیٹیڈ ہی ہے تو آپ اگر میرے بانی کریں آپ کچھ تھوڑا سے سنا دیں کیونکہ ایسے تو ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے میں ویسے اتنا اچھا پروفیشنل سنگر تو نہیں مجھے اتنا اچھا گانا آتا ہے سر شوک کے آگے کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا آواز اچھی ہونا نہ ہونا وہ ایک الگ بات ہے لیکن مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ دل سے کرو کچھ بھی کرو دل سے کرو تو بسم اللہ سنائیں بچھڑے تو ہم بس کل پر سو جیوں گا میں کیسے اس حال پر سو ہجر کی اچھی ہجر کی اچھی دیوار بنائی لنبی جدار چار دن پیار پڑی لنبی جدار لنبی جدار بہت پیاری آواز اچھا شایان بھئی ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ ماشاءاللہ نوٹس آپ بڑے خوبصورت نوٹس لگا رہے تھے تو آپ مجھے بتائیں آپ نے کہیں سے سیکھا جی بلکل ایکچلی میں تھوڑی سی فیلڈ میں ہوں تو میری اشوک صاحب کیٹارسٹ ہے وہ بہت اچھے ٹیچر ہیں ان سے میں نے سیکھا اس کے بعد صدق صاحب ہیں تو ووکل منیون سے سیکھیں تھوڑے کوتے تو اب بھی بھی میں اسی فیلڈ میں ہوں اور سیکھ بھی رہا ہوں آگے تو امید ہے کہ اچھے پلیٹ فارم کی طرف جاؤں گا اور پاکستان گوٹ ٹائلنگ میں ضرور انشاءاللہ میں ریسٹریزن کروں گا بالکل تو اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو پلیٹ فارمز نہیں ملتا لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا گار ہیں اور تھوڑی بہت محنت کی ضرورت تو ہے لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آگے جا کے آپ بہت بڑے سٹار بنیں گے ایک دن انشاءاللہ اور ہمارے پاکستان کا نام روشن کریں گے اور کتنی بڑی خوش قسمتی ہوگی ہماری بھی اور ان کی بھی کہ پاکستان سے ایک خوبصورت آواز اٹھ کے آگے جا رہی ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور بھی بہت سے لوگ ہیں سب سے ہم اسی طرح سے انٹرویو لیں گے سب سے ان کی رائے کا اظہار وہ خود کریں گے ہم سے تو ملتے ہیں نیکس بندے کے ساتھ